بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وارس ایپ کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں پاکستان سے پہلے تو میں اس کو جھوٹ سمجھ رہا تھا لیکن اب میں نے مکمل اس کے اوپر ریسرچ کیا ہے دیکھا ہے دو تین بڑی ویب سائٹس نے پاکستان کی اس پر آرٹیکلز بھی دیکھ دے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے جو بڑے نام ہیں ان لوگوں نے بقاعدہ اس کے اوپر اپنا تجزیہ بھی دیا ہے وارس ایپ کو اب پاکستان میں کہی نہ کہی پر ہیک کیا جا رہا ہے یہ کیسے ہیک کیا جا رہا ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے موبائل پہ سکس ڈیجٹس کا ایک میسج آتا ہے اب یہ سکس ڈیجٹس کا میسج کسی لنگ کی صورت میں نہیں ہوتا نہ کوئی دوست نہ ہی اس طرح کسی کمپنی کی جانب سے آپ کو آتا ہے بلکہ آپ کا ہی کوئی کانٹیکٹ نمبر ہوتا ہے جو آپ سے مسلسل رابطے میں ہوتا ہے اگر مسلسل رابطے میں نہ ہو کبھی آپ کو کہی میسج کیا ہو یا آپ کے موبائل میں اس کا نمبر سیو ہو تو وہ آپ کو ایک میسج کرتا ہے سکس ڈیجٹس پھر وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یار میں نے آپ کو چھ ڈیجٹس بھیجے ہیں مجھے وہ کوڈ واپس بھیج دو حالانکہ وہ آپ کا دوست ہوگا بھائی ہوگا آپ سنجھے کہ چلے کوئی بات نہیں اس نے مجھے میسج فاروٹ کر دیا غلطی سے کر دیا تو میں اس کو واپس بھیج دیتا ہوں ایسا کرنے کے بعد جو ہے ہیکر ویٹس ایپ کا مکمل ڈیٹا آپ کا جو ہے وہ ہیک کر لیتے ہیں اس پر قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر آپ کی تمام چیٹس تمام کالز تمام تصاویر جتنی بھی آپ نے بیک اپ پر لی ہوتی ہے وہ آرام سے دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے اس سے بچنا ہے اب میں دوبارہ ایک مرتبہ سمجھا دوں لیٹس پوز یہ میرے پاس موبائل ہے اور میرے ساتھ میرا دوست بیٹا ہے اس کے موبائل سے مجھے میسج آئے گا اور اس میں سکس ڈیجٹس ہوں گے اور وہ مجھے میسج کرے گا کہ جناب آپ مجھے چھے ڈیجٹس جو ہے وہ مجھے آپ فاروٹ کر دو میں نے غلطی سے آپ کو میسج بھی دیا حالانکہ یہ والا میسج وہ نہیں ٹائپ کر رہا بلکہ کسی ہیکر کی جانب سے ٹائپ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہو گیا جب میں یہ چھے ڈیجٹس اس کو فاروٹ کروں گا تو یہ چھے ڈیجٹس اس کے پاس نہیں بلکہ کسی ہیکر کے پاس جائیں گے اور وہ اس کو جا کے ہیک کرے گا اور میری تمام تر ہسٹری تمام سب سارا ڈیٹا جو ہے وہ اس کو آرام سے مل جائے گا تو آپ لوگوں نے اس سے بچنا ہے اس کا خیال رکھنا ہے دوسرا آپ بہترین طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ ٹو سٹیپس ویریفیکیشن کا جو میتھڈ ہے جو بہت سارے یوٹیوب چینلز پر پڑے ہوں گے آپ صرف لکھ دے کہ ویٹس ایپ ٹو سٹیپس ویریفیکیشن میتھڈ اس سے آسانی ہو جائے گی بہت زیادہ اس کے بعد جو ہے آپ کا جو ویٹس ایپ اکاؤنٹ ہے وہ ہیک ہونے کا خدشہ جو ہے تقریباً ٹین پرسنٹ ہی رہتا ہے نائنٹی پرسنٹ آپ کا اکاؤنٹ سیف ہو جاتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے یہ ہیکر کون ہیں اسرائیل سے آئے ہیں انڈیا سے آئے ہیں امریکہ سے آئے ہیں کئی سے نہیں آئے بلکہ یہ پاکستان کے اپنے ہی کچھ ہے آپ لوگ اگر آپ کے ساتھ خدا نہ خستہ اس طرح کا کچھ ہوتا ہے کیونکہ ان کے کرنے کا مقصد کچھ اور نہیں ہوتا آپ کی پرائیوٹ پکچرز نہیں دیکھنا ہوتا بلکہ انہوں نے آپ کے پرائیوٹ پکچرز کو یوز کر کے آپ کو بلیک میل کرنا ہوتا ہے بلیک میل کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ آپ سے کوئی تاوان مانگتے ہیں پیسوں کی صورت میں لڑکیوں سے میں خاص طور پر کہہ رہا ہوں کہ آپ سے کسی بھی صورت میں آپ سے تاوان مانگا جا سکتا ہے تو پھر آپ کو دینا پڑے گا زائر سی بات ہے بہتر ہے کہ خدا نہ خاصتہ آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے بلیک میل ہونے سے پہلے ایک مرتبہ ایف آئی اے کے سائبر کرائم سے آپ رابطہ کریں وہ آپ کی پرائیویسی مکمل رکھیں گے یہ میں آپ کو گارنٹی بتا رہا ہوں کیونکہ ان کی ویب سیٹ میں بقاعدہ لکھا ہوا ہے یہ لاو ہے ان کا کہ جب آپ ان کو شکایت کرتے ہیں اس طرح کی پرائیویٹ قسم کی شکایت ہو تو وہ آپ کی پرائیویسی رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے خلاف بقاعدہ کاروائی ہوتی ہے یہ جو ہیکرز کا گروپ ہے ان کے خلاف ایف آئی اے ویسے خود بھی ایکٹیو ہو چکی ہے آج سے کاروائی کا آغاز ہو چکا ہے مدید اگر آپ شکایات کریں گے اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ ہے کہ اس سے یہ سیل جو بھی ہیکرز جہاں بھی بیٹھے ہوئے یہ جلد از جلد گرفت میں آ سکیں گے یہ انفرمیشن دوستوں تک ضرور پہنچائے اپنے رشداروں تک پہنچائے کانٹیکٹ میں جتنے نمبر ہیں ان تک پہنچا دے تاکہ وہ اس گناونے قسم کے جرم سے بچ سکے امید کرتا ہوں یہ انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوں گی پسند آئی ہے تو لائک کرے شیئر کرے کومنٹ کرے چینل کو سبسکرائب کر دے نوٹفیکیشن کے آئیکن پر کلک کرے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنے خیال رکھیں پاکستان پائند آباد